پرنس اقبال آئیم اسیو ٹو جزاک اللہ توسیف خان کیا زیادہ سوچنا درست ہے اگر نہیں تو اسے کم کیسے کیا جائے زیادہ سوچنا تو دنیا کی کمال ترین چیز ہے فضول سوچنا غلط ہے تو فضول سوچ وہ ہوتی ہے جس کے تفکر کے اندر نہ کوئی اصول نہیں نکال باتا کوئی عبرتیں نہیں ہیں فضول سوچنا جو ہوتا ہے اس کے اندر کوئی سر پیر نہیں ہے اس کا بیٹھے ہیں ادھر ادھر سر چلا رہے ہیں نہیں زیادہ سوچنے سے ہی کنیاں کھلتی ہیں زیادہ سوچنے سے ہی پزلز ان لوک ہوتے ہیں لیکن فضول نہیں سوچے میننگفل سوچے شیخ صاحب ایک نصیت کر دیجئے جو زندگی پر تھام کے رکھوں فیصلے ہیں جو فرق لے کے آتے ہیں فیصلے لوگ ملے مگر فیصلے نہیں ملے فیصلے جس دن رکیں گے اس دن تیری کہانی رک جائے گی فیصلے کرتے رہے ہیں رکی نہیں چاہا ٹھیک فیصلے ہوں یا غلط فیصلے فیصلے ضرور کریں یہ محمد عدیل اسلام کے لئے تھی بھائی جن کر دیئے میں نے نصیت آپ کو بھائی جن محمد the merciful king سیال کوٹ سے بہت شکریہ آپ بھی سلامت رہے ہیں بیٹ صاحب شیخ ٹیم خیرپون ناتن شاہ میں بہت بہت اچھا کام کر رہی ہے امید ہے آپ آئیں گے ناتن شاہ کے اندر ہم فلیٹ کا کام کر رہے ہیں انشاءاللہ و تعالیٰ کچھ مسائل میں فسا ہوں امید ہے ان قریب چکر ضرور لگوں گا واقعی گراؤنڈ پر آپ لوگ کے ساتھ دو مہینے سے کام کری رہے ہیں اللہ تھوڑا بہت جو کیا اسے قبول فرمائے صلاح متاثرین کے لئے شیخ ماضی پیچھے نہیں چھوڑا چھوڑتا یاد آتا ہے ماضی بنا ہی بھولانے کے لئے اللہ نے ماضی بنایا اس لئے کہ ہم بھول جائیں تو بھولانا آسان ہے یاد رکھنا مشکل ہے یاد رکھنے کے لئے آدمی کو کاٹ کاٹ نہیں پڑتی ہے ورنہ انسان بھول جاتا ہے ماضی سے عبرتیں لی جاتی ہیں ادھر بیٹھ کے آدمی پارٹی نہیں کرتا ہر حال میں مضبوط کیسے رہے ہیں ہر حال میں مضبوط تو نہیں رہ سکتے ٹوٹتا تو آدمی رہے گا لیکن اپنا ایکسٹرنل ایمیج کبھی ٹوٹنے نہ دیں کیونکہ اگر آپ ٹوٹ بھی رہے ہیں تو اگر لوگوں کو پتا چل جائے گا تو وہ کچھ اور مانے لیں گے شیخ آتے ہیں مصر آپ سے کسی نے اولیاء اللہ کے بارے میں سوال پوچھا تھا وہ آپ سے نفرت سے بات کر رہا تھا اس کی وضاحت کر دے نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے انہوں نے میرے حوالے سے کوئی سکت جملے بولیتے ہیں تو میرے دل میں اس کے لئے کچھ نہیں ہے ہم اولیاء اللہ کی اترام کرتے ہیں رسپیکٹ کرتے ہیں انہیں اپنے ماتھوں کا جھومر سروں کا تاج مانتے ہیں لیکن جو چیزیں کہ انسان زندہ ہوتے بھی اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد نہیں کر سکتا وہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے سر آپ کی عقیدوں میں آپ کی تقریروں میں صرف تنہائیوں کا ذکر ہی کیوں کیونکہ جب انسان کچھ اپنے آپ سے ازاد ہونا چاہے گا اپنے آپ سے لوک ہوگا سوسائٹی کی کنوینینس کے مطابق نہیں جئے گا لوگ جو چاہتے تھے اس طرح نہیں جئے گا اور وہ کچھ کرنا چاہے گا جو برادری سوسائٹی سوبہ نسل اور علاقہ اور سٹیٹس چیلنج کرتے ہیں بہت مشکل ہے کہ کوئی لوگ آپ کو ساتھ میں مل جائے شروعات میں نہیں ہوتے اس لئے تنہائیاں ضرور گئیں تنہائیاں انسان سے بہت ریفلیکٹ کراتی ہیں ٹاکسک لوگوں سے کیسے ڈیل کریں ڈیل ہی نہیں کرنا ان کو یہی مسئلہ ہے don't deal with toxic people the more you will deal with toxic people اسی دن آپ بھی ٹاکسک ہو جائیں گے بس باہر نکلیں